ہی ایویرون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں فیر حاضر ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تو آج ہم برائیں گے میٹھی ٹکیاں جو بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اور جو بہت ہی خستا بنتی ہے تو آپ میرے بتائی ہوئے طریقے سے اس طرح ضرور بنائیے گا انشاءاللہ آپ کی ٹکیاں بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوں گی تو ویڈیو پسند آئی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی زبردست اور خستا بننے والی یہ میٹھی ٹکیاں تو اب ہم میٹھی ٹکی کا آٹا تیار کر لیں گے تو یہاں میں نے ایک کپ میدے کا آٹا لے لیا ہے اگر اس کا میجرمنٹ کریں گے تو یہ 125 گرام ہے تو اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی پی سی وی چینی تو یہاں دو بڑے چمچ میں اس کے اندر ناریل کا برادہ ایڈ کروں گی اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا دو بڑے چمچ میں اس کے اندر سفید تیل ایڈ کروں گی یہاں ایڈ کریں گے چار بڑے چمچ آئل آپ آئل کی جگہ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایڈ کریں گے ایک چمچ میں اس کے اندر الائچی پاورڈر ایڈ کروں گی اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی جھٹ پڑ سے یہ بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور سیم میجرمنٹ سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کے بھی یہ بہت ہی خستا اور زبزز بنیں گے اگر آپ زادی کانٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ سبھی چیزوں کی جو مقدار ہے اس کو اچھے سے بڑھا لیجئے گا تو سبھی چیزوں کو میں اچھے سے ہاتھوں سے اس طرح مکس کر رہی ہوں اور اس طرح جب ہاتھوں سے آپ اسے اچھے سے پریس کر لیں گے جب ہی اس طرح اکھٹا ہوگے سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ سمجھے گا کہ آپ نے جو پورا مورن ہے وہ برابر ڈالا ہے تو بلکل اسی طرح ہمیں اچھے سے سبھی چیزیں مکس کر لینا ہے تو اب میں نے یہاں ایک کپ دودھ لیے لیا ہے یہ بلکل روم ٹیمپریچر پہ ہے اور تھوڑا تھوڑا دودھ آئٹ کر کے اس کا ہمیں اچھا سا ایک سکتا دوھ لگا لینا ہے جس طرح ہم آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح ہمیں اس کا ایک دوھ تیار کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کم دودھ کے اندر میں نے یہ دوھ کو تیار کیا ہے یعنی صرف چار بڑے چمچ ہم نے دودھ کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چینی آئٹ کی ہے اس سے یہ دوھ جو ہے بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوا ہے تو اسی طرح سکت دوھ کو ہمیں تیار کرنا ہے اب یہ دودھ کو سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ جو میتھی ٹکیا ہے یہ کھانے میں بہت ہی زبردست لگتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست آتا ہے تو اس طرح اسے ایک فلیٹ فرم پیچ سے رکھ دیں گے اور ہاتھوں سے ہلکا سا مسل لیں گے اس طرح جب ہلکے ہاتھ سے ہمیں اسے مسل لیں گے اس کے بعد میں اسے دوھ پارٹ میں ڈیوائٹ کر لوں گی اور دیکھئے اسے اس طرح اچھا سا اس کا گول تیار کر لیں گے اس طرح گول سا جس طرح ہم روٹی بنا دیں بلکل اس طرح پیڑا ہے وہ ہمیں اچھے سے موٹا رکھنا ہے اور اسے اچھے سے ہم بیلن کی مدد سے اس طرح فلیٹ کر لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں میں اس میں آٹا بگیر آپ کسی چیز کا استعمال نہیں کر رہی ہے کتنے آسانی سے یہ بیل رہا ہے اس طرح اس کے گول روٹی ہمیں اچھے سے بیل لینی ہے اور اس طرح ایک فوک کی مدد سے اس کے اندر ہم اس طرح ڈاٹ کرتے جائیں گے تاکہ جب ہم اسے تیل میں فرائے کر رہے تو یہ فوگے نہ تو اس کے اندر آئل اچھے سے اوبزورب نہ ہو اس سے یہ خستہ بنتی ہے تو اس طرح دیکھیں میں نے فوک کی مدد سے اسے اچھے سے اس کے اندر ڈاٹس بنا لیا ہے اب کسی بھی گلاس یا کٹر کی مدد سے اس کو ایک شیپ دے سکتے ہیں تو دیکھیں میں اس طرح کٹ کر رہی ہوں کتنے آسانی سے ایک کٹ ہو رہا ہے بہت ہی زبردست بنتی ہے یہ خستہ پوری دیکھیں میں نے اس طرح گول شیپ نے کٹ کر لیا ہے اور جو سائٹ میں جو آٹا ہے اسے ہمیں اس جیسے نکال لینا ہے اور اس کی بعد میں ہم اس طرح سیم ٹکیاں تیار کر لیں گے تو میں نے دیکھیں سارے آٹے کو اس کے اندر سے نکال لیا ہے اور ہماری جو میٹھی پوریاں ہیں وہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو اس طرح سیم دوسرے آٹے کو بھی ہم اس طرح گول کر لیں گے اور اس طرح بیل کے اس کی میٹھی ٹکیاں تیار کر لیں گے اور آپ دے سکتے ہیں میں نے اس کو نہ ہی زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ موٹا بیلا ہے اس کی جو سائٹ سے وہ میں نے میڈیم رکھی ہے تو ایک ایک کر کے میں نے سبھی ٹکیوں کو تیار کر لیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں اسے فرائے کرنے کے پروسس پر تو جب بھی ہم ٹکیوں کو فرائے کریں تو آئل جو ہمارا اچھے سے گرم ہوں تو یہاں میں نے آئل کو پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو اس میں ایک کر کے ساری ٹکیاں ایڈ کر لیں گے بہت ہی جھٹ پڑ سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور اسے ہمیں لو فلیم پہ نہیں فرائے کرنا ہے کیونکہ لو فلیم پہ ہمیں اسے فرائے کریں گے تو یہ بہت ہی لیٹ فرائے ہوں گے اور ہم نے اس کے مطلب چینی آئیڈ کی ہے اس سے ہماری ٹکیاں ہیں وہ ٹوٹنے لگ جائے گی تو اسے ہمیں ہائی فلیم پہ اچھے سے فرائے کر لینا ہے گولڈن فرائے تو اس کی دونوں سائٹس کو ہمیں اچھے سے فرائے کر لینا ہے کیونکہ جو ٹکیاں ہیں اس میں ہم نے چینی آئیڈ کی ہے تو وہ آئیل میں جا کے اتنم سموتھ ہو جائیں گی اتنم سوفٹ ہو جائیں گی تو جب یہ ایک سائٹس سے اچھے سے کرسپی ہو تب ہی آپ اسے دوسرے سائٹس سے ٹرن کی جائے گا ونہ اس کے اندر چمچ مت ہلائے گا ونہ یہ ٹکیاں ہماری وہ ٹوٹنے لگ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹس میں ہماری ٹکیاں کا کلر جو ہے وہ بہت ہی زبردست آیا ہے دم گولڈن ہو چکی ہے تو اسے میں اور اچھے سے فرائے کر لینا ہے یہ اندر سے بہار سے جتنی یہ کرکری ہوگی اندر سے اتنی ہی خستہ بن کے تیار ہوگی تو ہمیں اسے دیکھیں دونوں سائٹس سے ہم نے اچھے سے گولڈن فرائے کر لیا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکیوں پہ ہمارا بہت ہی اچھا سا کلر آ چکا ہے اسے فرائے کرنے میں ہمیں دو سے تین میٹھ ہی لگے تھے یہ بہت ہی زبردست فرائے ہو چکی تھی تو اب ہمیں اسے اتنا ہی فرائے کرنا ہے اب ہمیں اسے نکال لیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئیل ہے وہ اس پہ اوبزور ہو جائے تو ہمیں اسے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنی ہے ہماری میٹھی ٹکیاں سیم طریقے سے ہم دوسرے بیاج کو بھی اچھا سے فرائے کر لیں گے بن کے تیار ہے بہت ہی زبردست اور اگر دم خستہ موں میں گھل جانے والی میٹھی ٹکیاں اسے آپ چائے کے ساتھ ناسٹے میں سف کیجئے گا یہ بہت زبردست لگتی ہے میں آپ کو توڑ کے بتاتی ہوں یہ کتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہے یہ باہر سے جتنی کرکوری ہے اندر سے یہ اتنی خستہ بن کے تیار ہوئی ہے جو اس کا جو مورن ہے وہ بلکل پورفیکٹ ہونا چاہیے اس سے ہی جو ہماری ٹکیاں ہیں وہ بہت ہی خستہ بن کے تیار ہوتی ہے ویڈیو پسند آئی ہوتا ہے اسے لائک ضرور کیجئے گا اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ملتے ہیں اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ملتے ہیں